بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارمی جماعت امید ہے آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اردو کے مضمون میں آج ہم گرامر کریں گے گرامر میں حروف کا بیان حرف ایسا کلمہ جو تنہا کوئی واضح معنی نہ دے جبکہ جملے میں آ کر اس کے مطلب کو مکمل واضح کرتے جیسے گلاس میں پانی ہے ارشد کالیج میں پڑتا ہے امجد نے ناصر کو مارا مجھے ناصر سے ملنا ہے ان جملوں میں میں نے کو اور سے حروف ہے اگر ان حروف کا جملوں میں سے نکال دیا جائے تو یہ جملے نہیں بلکہ حروف کا مجموعہ قرار پائیں گے اس کے بعد ہے حروف ایجار وہ حروف ہیں جو اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اور فائل کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں جیسے میں سے تک اوپر نیچے آگے پیچھے اندر باہر اور درمیان مغیرہ اس کے بعد ہے حروف علت علت وجہ کو کہتے ہیں وہ حروف ہیں جو کسی بات کے سباب یا وجہ کو ظاہر کریں جیسے تا کے لہٰذا کیوں کہ کے سوا اس واسطے بغیرہ آگے حروف اطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں دو فیلوں اور دو جملوں کو آپس میں ملائیں حروف اطف کہلاتے ہیں جیسے واو اور کر کے پھر جیسے شام و سہر دن اور رات وہ آیا پھر چلا گیا آگے حروف شرط و جزا وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں جیسے اگر اگرچے وگر نہ ورنہ نہیں تو ہرچند بغیرہ وہ حروف جو شرط کے جواب میں بولے جائیں حروف جزا کہلاتے ہیں جیسے تب تو سو جیسے وگرہ آگے حروف افسوس وہ حروف جو اظہار افسوس کرتے وقت گبراہت اور تکلیف میں بولے جاتے ہیں جیسے حیف افسوس صد حیف صد افسوس ہائے وائے آہ وگرہ اس کے بعد ہے حروف تاقید وہ حروف جو کسی کام کو کرتے وقت تاقید کے طور پر بولے جائیں جیسے ضرور سراسر بے شک ہرگز وگرہ آگے حروف ندہ وہ حروف جو کسی کو بکارتے وقت بولے جائیں حروف ندہ کہلاتے ہیں انہیں مناددی حروف بھی کہتے ہیں جیسے اے ابے ارے او اجی وگرہ اس کے بعد ہے حروف انبسات وہ حروف جو کسی خوشی پر جواب کے طور پر بولے جائیں جیسے جی جی ہاں اچھا بہت اچھا واقعی ٹھیک درست وگرہ حروف بیان وہ حروف جو کسی بات کی وضاحت کے لئے دو جملوں کے درمیان بولے یا لکھے جائیں جیسے کہ تا کے مبادتہ وگرہ حروف نفی وہ حروف ہیں جو انکار کے معنیوں میں استعمال ہوں جیسے نا نہیں مت حروف تحسین ہے یہ حروف کسی کی تعریف کرنے اور اس کی کار گزاری پر شاباش دینے کے لئے بولے جاتے ہیں جیسے سبحان اللہ مرحبہ جزاک اللہ زندہ بات اور کیا کہنے بغیرہ حروف نفرت یہ حروف نفرت لانت اور پھٹکار کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے تھوپ لانت پھٹکار وگرہ اس کے بعد ہے حروف استخفام یہ حروف کسی سے سوال کرنے اور کچھ پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے کیا کیسے کیوں کب کس واسطے کس لیے یہ تھے گرامر کے حروف حروف کا بیان امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کل ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے کل تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی